ہلو مائی ڈیئر فرنس میں ڈاکٹر سنتور شاندے آپ کا اپنے اس چینل میں بہت بہت سواگت کرتی ہوں آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں ہومیپیتھ کی ایک مہتپون میڈیسن جس کا نام ہے ٹیرے بینٹ ٹیرے بینٹ بہت سارے روگوں میں کام آتے ہیں پشیش روپ سے جب کیسٹرک چربل ہوں یا کڈنی سے سمبندی سمجھائیں ہوں تو ان میں اس کا اپیو بہت اچھا ہے اور یہ بہت اچھا ریزلٹ بھی دیتی ہے تو چلیے جانتے ہیں اس میڈیسن کے بارے میں یعنی آپ میرے اس چینل میں نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے آخری تک ضرور سے دیکھئے کیونکہ میں اس میں بہت ہی امپورٹن انفرمیشن شیئر کرنے جارہا ہوں ٹیرے بینٹ ہومیپیتھ کی ایک بہت امپورٹن آشری ہے جس کا کی اپیوگ ہم گیسٹرک ٹربلز میں اور یورینری کمپلینز میں کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے کیا کیا لیکشن ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ جو میڈیسن ہے وہ ہمارے جو بسیرہ ہے یا انٹرنل آگنس ہوتے ہیں اس کے انفرمیشن اور کنجیشن کا کارک کرتی ہے یعنی کی جیسے کینی لانگس یورینری بلیٹر اور ساتھ میں یوٹرس یوریترہ ان سب کے انفرمیشن پروڈیوز کرتے ہیں یعنی پردار پروڈیوز کرتے ہیں اور اس میں کنجیشن بھی پروڈیوز کرتے ہیں پھر دوسرا اس کا امپورٹن سمٹم ہے کہ یہ ہمبرجز کے لیے بہت ہی اپیوگی آشری ہے یعنی بہنے پرکار سے بہنے طریقے سے جب ہمبرجز ہوتے ہیں تو اسے میں اس کا اپیوگ زیادہ ہے جیسے بلڈی میوکس سوفیسز یعنی جو میوکس سوفیسز ہیں ان میں سے بلیڈن ہونا اس کا ایک مکہ لکشن ہے پھر ساتھی میں یہ ہمبرجز دوسرے واقعوں سے بھی ہو سکتے ہیں جیسے کی اگر یورن کے ساتھ میں بلڈ کا دسچارج ہو رہا ہو اور یہ جو دسچارج ہے وہ داک لکا ہوتا ہے فیٹڈ ہوتا ہے یعنی اس میں سے بری سمیل آتی ہے تو یہ اس کے چیف فیچر ہیں ساتھی ساتھ میں اگر گیسٹرک کمپلینز میں دیکھا جائے تو ہمبرجز وہاں پر بھی ہوتے ہیں اور یہ جہاں ہمبرجز ہوتے ہیں بشیش دوسرے سٹول کے ساتھ میں بلڈ آنا اس کا مکہ لکشن ہو سکتا ہے یا پھر جو سٹول کے ساتھ میں جو بلڈ آتا ہے وہ بیسیکلی اس میں جو کارس ہے کے لیے سرس ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی میں جو بلڈ ہوتی ہے اس کی کونچٹی زیادہ ہوتی ہے تو یہ اس کے ہمبرجز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو اس کے ببینے لکشہوں کے ساتھ میں پرزنٹ رہتے ہیں پھر ایک اور فیچر اس کا بہت مہتون ہے اور وہ ہے بارننگ سنسیشن یعنی کہ جیسے آپ دوسری میڈیسنز دیکھ لیتے ہیں آنسینک دیکھتے ہیں فوسپورس دیکھتے ہیں سلفر دیکھتے ہیں جس میں بارننگ ایک بہت پرومننٹ فیچر کے روپے آتی ہے تو اسی پرکار سے ترابند جو ہے اس میں بارننگ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ میں ایک ایڈجکٹیو اس میں لگا سکتے ہیں اور وہ ہے وائلنٹ بارننگ یعنی بہت دیو رتہ کے ساتھ میں اس میں بارننگ ہوتی ہے جیسے کہ پیشنٹیں سٹول پاس کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو اینس یا ریکٹم میں بارننگ سنسیشن پرومننٹ لی رہتا ہے یورین میں بھی بارننگ سنسیشن پرزنٹ رہتا ہے یادی گیسٹرک کا بین ہے جیسے کہ ابڈومن میں پین ہے تو یہ بھی بارننگ سنسیشن بنا ہوتا ہے یوریترا یوریترائیٹس ہوتا ہے تو اس میں بھی بارننگ سنسیشن پرزنٹ رہتا ہے تو یہ بارننگ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ترابند میں آپ اس کا چوتھا لکشن دیکھ لیتے ہیں جو بہت زیادہ مہمپورٹن ہے اور وہ ہے اس کی ٹنگ یعنی کہ یہ ٹنگ بہت سپسیفک ہوتی ہے اور یہ ٹنگ کا کریکٹر سٹک اس کی جتنی بھی ڈیسیزز ہوتی ہیں ان سارے میں مور اور لیس پرزنٹ رہتا ہے تو یہ ٹنگ جو ہے وہ شائنی ہوتی ہے گلیسٹ ہوتی ہے سموتھ ہوتی ہے یعنی کہ اس میں چمک رہے گی چکنا پند رہے گا اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ وانش کی کے لیے یعنی اس میں زیادہ چمکی لپن نظر آتا ہے تو اس سے بھی کئی بار ہم اس کو پہچان لیتے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے سموتھنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بھی پیپلی اس میں ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے سموتھ اور گلیسٹ اپیرنس آتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو کوٹن ہوتی ہے وہ جگہ جگہ سے نکل جاتی ہے اور پیچھے جو ہے ڈیپ ریٹ پانچ رہ جاتا ہے تو یہ بھی اس کا ایک کریکٹرز رکھوتا ہے تیسری کنڈیشن بھی آتی ہے کہ ایسا لگتا جیسی کنڈیشن میں پوری پوری کوچنگ بھی نکل آتی ہے اور ساتھ ہی میں ایک اور ریمیمبرنگ فیچر ہے ٹنگ کے ریگارڈنگ کی بارننگ سنسیشن ایڈکٹیپ اور ٹنگ ٹنگ کے چپ میں بارننگ سنسیشن بھی اس میں اسنشلی پرزنٹ رہتا ہے تو یہ چار جو فیچر ہیں یہ بہت امپورٹنٹ فیچر ہیں اس سیپٹمز کے آدھار پر ہی ہم اس کا میڈیسن کا انڈیگیشن بھی لیپرگارڈ کے ڈیزیزز میں اثر کرتے ہیں پھر سکنڈ جو فیچر ہے ہامریجز اس میں امپورٹنٹ ہے تھرڈ برننگ سنسیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور فوت ہے اس کی ٹنگ جو بہت سپسیفک ہوتی ہے پائروجینب ٹنگ جو ہوتی ہے پائروجینب میڈیسن میں پہ ٹنگ اس طرح کا اپیرنس دیکھنے کو ملتا ہے اب ہم اس کے گیسٹک سنٹمز کی طرف آتے ہیں جو کہ مہتون ہیں گیسٹک سنٹمز میں جو ہے ٹنپینائیٹس یعنی کی اپڈومین میں گیسزز کا اکیمیلیشن جسے میٹیوریزم بھی بولتے ہیں کئی بار اگزامنیشن میں اس طرح کی سنٹمز آ جاتے ہیں کہ میٹیوریزم کس میڈیسین میں پیزنٹ رہتا ہے تو یہ ٹنپینائیٹس یا میٹیوریزم تیرپینٹ کا ایک سپسیفک فیچر ہے جسے ٹنپینائیٹس کہتے ہیں اور یہ جو دسٹینشن باری فیلنگ ہوتی ہے بہت زیادہ بھونے باری فیلنگ اور ساتھ ہی میں جس میں اپیگسٹک بولی بھی ہوتے ہیں اور اس کا سب سے کریکٹرسٹک فیچر ہے کہ سلائٹس چچ سے اگرابیشن ہوتا ہے جیسے کہ ہم چائنا میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چائنا کا فیچر ہے اور اسی طرح کا فیچر ہمیں اس میڈیسین میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے چائنا کے ساتھ ایک اور سمیلیٹی میں کبیار کر سکتے ہیں یہ گیسٹک ڈسٹینشن تو ہے ہی ہے لیکن ساتھ ہی میں دوسروں میں ہمڑی جیسے ملتا ہے بلڈ is dark and clotted in china اور اس میڈیسین میں تیرابیت میں ڈاک ہے فیڈیڈ ہے پروفیوز ہے پھر دوسری کنڈیشن جو گیسٹک ڈرپل جس کے لیے دیتے ہیں وہ ہے ڈائریا ڈائریا وارٹری گرینین کلر سمٹیمز موکس کمز اور بلڈی کلر یعنی بلڈ بھی ساتھ میں ڈسچارج ہوتا ہے اور ریکٹم اور ایلس میں برننگ سنسیشن پیشن کو محسوس ہوتا ہے بارنس کے لیے بہت اچھی ملیسین ہے بشیش روپ سے اسکرائیٹس نوبریکوائیٹس اور ٹیپ وارم کے لیے جیسے کہ سنا میں بھی ہوتا ہے اور اس میں چوکنگ سنسیشن ہوتا ہے سنا کی طرح ہے اور ساتھ ہی میں ڈرائی آنڈ ہیکنگ کف بھی وارم انفیسٹیشن کے ساتھ میں اسوشییٹڈ رہتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں اس کے جو یورینری سنٹمز ہیں وہ بہت زیادہ ایمپورٹ ہے یہ جو میڈیسین ہیں وہ سسٹائٹس نیفرائیٹس البیبینوریا انہی کنڈیشن کے لیے دی جاتی ہیں اور ایک اور کنڈیشن ہے جسے اسٹرینگوری کہا جاتا ہے اسٹرینگوری کا مطلب ہوتا ہے جو یورینری بلیڈا ہوتا ہے اس کے بیس میں کونسٹکشن ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے جو پینفل یورینیشن ہوتا ہے یا ریٹانشن آف یورین ہوتا ہے تو یہ جو میڈیسین ہے وہ ریٹانشن آف یورینیشن بگوز آف اسٹرینگوری کے لیے دیا جاتا ہے اور جس میں اس ساتھ میں ایسوشیٹیڈ فیچر جو اس کا کونسیکونس ہے وہ بھی پروڈیوز ہوتا ہے جسے ہم بھولتے ہیں اسٹرینگوری اور انہیسا کا تو اس کنڈیشن میں اگر آرگینک کلیشن کنی میں موجود ہے اور اس کی وجہ سے اسٹرینگوری ہو رہا ہے اکمیلیشن آف فلیٹ ہو رہا ہے تو وہاں پر تیرہ دن تتاب بلکل اپیوگ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں پیشنٹ کو سسٹائٹس یعنی انفلمیشن اور پلانڈر کے لیے بھی یہ پیشن بہت اچھی ہے اور وشیش شروع سے جب یورین میں پلانڈ آرہا ہو یعنی ہی میچوریا ہو اس کے یورین کی ایک اور خاصیت بھی ہے اور وہ ہے ایک پرکار کے فلاز جس کو بھی فریننس ہوتی ہے خوشپور ہوتی ہے یا سمیل ہوتی ہے تو اس طرح کی اوڈر کے ساتھ اگر یورین ہو تو وہاں پر اس میڈیسن کا استعمال کیا جا سکتا ہے آپ کو معلوم ہے یورین کی اسمیل سے بھی کئی بار ہم میڈیسن کو اسسس کر لیتے ہیں جیسے کہ اگر نائٹرک ایسیڈ میں آپ دیکھیں گے تو اٹھاز کوٹ دہ سمیل آف ہوس یورین اس کی یورین میں نائٹرک ایسیڈ کی یورین میں یہ جو ہوس کی یورین کی جیسی سمیل ہوتی ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہیں تو یہ جو ہیں یورینی کمپنینز کے لیے بہت اچھی اڈیسن ہے جب اس میں سے ساتھ میں بلج بھی نکل رہا ہو تو یہ اسی بیسک اینفرمیشن تھی رگارڈن ٹیرابنت 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 ٹرپنٹ آئیم اویل ہے اس ٹرپنٹ آئین کی یورین طریقی سے کیا جا سکتا ہے نان میڈیسنل یورین میں ہم اس کو کوسیمیٹک میں استعمال کرتے ہیں آئیل پین کو ڈسولف کرنے کے لیے یا پھر کئی بار سوپ میں اس کا استعمال کرتے ہیں یا جو cleaning agents ہوتے ہیں اس پر fragrance دینے کے لئے بھی اس روئی کا استعمال کیا جاتا ہے medicinal users بھی اس کے بہت سمیسے گیاد ہیں اور اس لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور وشیش روپ سے جیسے کہ اگر سویلنگ آگئی ہے نوشیا ہو رہا ہے ومیٹنگ ہو رہا ہے ہمریجز کہیں پر سے ہو رہے ہیں یا بلوٹنگ سنسیشن یعنی تمپنائیٹس ہے فلاجلنس بہت زیادہ ہے تو ان کے لئے بھی اس کا استعمال کیا جاتا رہا ہے تو یہ تھی انفرمیشن ریگارڈنگ ٹیرابینٹر جو کی بہت ہی امپورٹنٹ میڈیسین ہے ای ہوپ آپ کو سمٹمز بہت اچھی طریقے سے سمجھ پہ آئے ہوں گے یدی آپ کو یہ جانکر یوسفل لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریے شیئر کریے میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن پر جا کے ضرور سے پریس کریے تاکہ میرے آ کے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیپکیشن آپ کو مجھ سکیں کمنٹ فوکس میں جا کے اگر آپ کی کوئی قوائری ہے تو ضرور سے بتائیں اسی کے ساتھ جا ہلی ہالی ہے ہمیپایتی ہمیپایتی ہمیپایتی